ہم نے اس چینل کا آگاز کیا نومبر دو ہزار بائیس میں اور اب نومبر دو ہزار تئیس میں کیڈنی بلوگز اپنی پہلی انیورسری منا رہا ہے اس موقع پر میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کیسے ہم نے اس چینل کا آگاز کیا ہمارے محرکات کیا تھے ہم کیسے اس ایک سال میں سے گزرے اور ہمارے فیوچر کے کیا پلانز ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ویزکا اپنے پرانے پہلے کلینک والے سٹوڈیو میں جہاں سے ہم نے اس چینل کا آگاز کیا تھا اس چینل کے آگاز کا مقصد بڑا سمپل تھا امریکہ سے پاکستان واپسی سے پہلے میں اپنا بلوگ مینٹین کرتا تھا جب میں یہاں پر آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور جو گردے کے مسائل ہیں مسکاسپشنز ہیں مس انفرمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں نے چاہا کوئی ایسا میڈیوم جوز کیا جائے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے وہاں سے یوٹیوب چینل کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا ہم نے اس یوٹیوب چینل کا بڑا سمپلی سیٹی سے آگاز کیا کوئی فینسی آفیس یا سٹوڈیو نہیں تھا ہمارے کلینک میں ہی جو ہمارا مین آفیس تھا تھوڑا ساف ستھرا تھا اس کو ہم نے سٹوڈیو کے طور پر یوز کیا کیمرہ باقی ایکوپمنٹ میں پچھلے سال دو سال سے ویسے ہی اکٹھا کر رہا تھا کیونکہ فیوچر میں میرا سوشل میڈیا پر ویڈیو پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا پلان تھا تو ہم نے اس کو لے کے بڑا سمپل سا کیڈنی بلوگ کا آگاز کیا انیشلی ہماری اپیسوڈز بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں تین منٹ پانچ منٹ دس منٹ میکسیمم پھر اس کے بعد اس میں بہتری آتی گئی اس چینل کے سفر کے دوران میں باقی چیزیں تو آپ کو بتاتا چلوں گا لیکن سب سے پہلے میں شکریہ دعا کرنا چاہوں گا اس ٹیم کا سپیشلی میرے مین ویڈیو ایڈیٹر زبیر سلیم صاحب کا جنہوں نے پورا سال اس کو میرے ساتھ مل کے مینٹین کیا میری ساری آڈینس کا جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ دی چینل کو دیکھا اپیسوڈز کو شیئر کیا اور باقی ساری فیملی اور ٹیم جن کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ پورا سال میں یوٹیوب ویڈیو بنانے کو ڈیڈیکیٹ کر سکا اور ان میں سے کسی ایک کی سپورٹ کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کنسسٹنسی کے ساتھ اس چینل کو مینٹین کیا جا سکتا اس کے بعد اس چینل کے بڑے بڑے لینڈ مارکس جو مجھے زبانی یاد ہیں پر جہاں موقع ملا سپیسفک نمبر کے ساتھ نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ سکرین شارٹس شیئر کرتا رہوں گا آپ کو پتہ جب آپ انٹرپورنرشپ میں آتے ہیں اور آپ کی جو انیشل سٹیجز ہوتی ہیں آپ کو ہر لمحہ یاد رہتا ہے کس نے سپورٹ کیا کس نے سپورٹ نہیں کیا آپ کا حالی کلینک آپ کے زیرو ویوز آپ کے سو سبسکرائبرس پچاس سبسکرائبرس تو آپ اس کے سکرین شارٹ بھی لیتے رہتے ہیں اور آپ کے دماغ میں بھی یہ سوچیں یہ تصویریں امپرنٹ ہوتی رہتی ہیں اینی ویز ہم نے جب اس چینل کا آگاز کیا تو انیشل رسپانس بہت سلو تھا حالانکہ مئی جون دو ہزار تئیس تک تقریباً سات آٹھ مہینوں کے بعد ہر ہفتے دو اپیسوڈز اپلوڈ کرنے کے سات آٹھ مہینوں کے بعد ہمارے تقریباً سبسکرائبر تھے چھ سو سات سو پھر ہمارے ایک سپیشل محسن ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کیونکہ میں کوئی بھی ان آرگینک کام بوٹس والا کام نہیں کرنا چاہتا تھا انہوں نے کچھ اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کر کے ہمیں سبسکرائبرز لے کے دیئے جو کہ آرگینک ڈاکٹر تھے اچھے ویورز تھے فیملی میمبرز تھے ہمارا نمبر گیا تقریباً گیارہ سو بارہ سو تک یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ جون جولائی میں میں امریکہ پہ وزٹ پر تھا اور اس وقت میں اس فیز میں سے سٹرگل کر کے نکل رہا تھا ویورز ہمارے تھے تقریباً بارہ سو تیرہ سو ووچ آورز ابھی ہمارے مانیٹائزیشن سے گھنٹوں پیچھے تھے ہزاروں پیچھے تھے جون اور جولائی میں ہمیں ایک بڑی امپرویمنٹ آئی اور آگست کے مہینے کے سٹارٹ میں آگست دو ہزار تئیس میں بیرلی ہمارے پاس تقریباً دو ہزار سبسکرائبر تھے اور ہم جسٹ مانیٹائزیشن کے لیول پر پہنچے تھے یعنی کہ فور تھاؤزن وچ آورز اب باقی جتنی آپ کی پراغرس ہے رونک ہے وہ ساری آپ نے دیکھی ہے پچھلے تین ماہ میں سکتمبر اکتوبر نومبر دو ہزار تئیس اس سے پہلے تک جب آپ تین ماہ پیچھے والی ویڈیوز کو دیکھیں تو ایک دو کی ایکسیپشن نکال کے ویوز تھے تین سو پوائنٹ سو سات سو پھر اس کے بعد جب سبسکرائبز بڑھنے شروع ہوئے ہمارا الگوریتم میں چینل بہتری پہ آیا اور ابھی جو آپ اس چینل پر رونک ویورشپ اور سبسکرپشن دیکھ رہے ہیں یہ ساری پچھلے تین مہینے کی کاروائی ہے اس سے پہلے کچھ ویورشپ نہیں تھی کچھ سبسکرپشن نہیں تھی اور آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی بھی آپ کے ساتھ ہونسلی ساری نا صرف میڈیکل انفرمیشن شیئر کرتا ہوں بلکہ پرسنل اور کلینیکل انفرمیشن اور منیجمنٹ انفرمیشن بھی شیئر کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں کرتا رہوں گا کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں سے پیشنٹس ڈاکٹرز جونئرز سینئرز میں چاہتا ہوں کہ اس طرح آنسٹی کے ساتھ اپنے سفر کا آگاز کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کی انکریجمنٹ ہو یہ پورے سال کا سفر بڑا مشکل تھا کٹھن تھا فن بھی تھا مزا بھی تھا اور مشکل پارٹ اس لیے نہیں تھا کہ مجھے کوئی ویڈیو بنانے میں مشکل آئے یا میرے ایڈیٹر کو ایڈیٹنگ کرنے میں مشکل آئے ہم دونوں ہی اپنے کام کے بارے میں بڑے پیشنیٹ تھی مجھے پڑھانے کا بہت شوق ہے ٹیچنگ کا ڈسکشن کا اپنے علم کو پھیلانے کا شیئر کرنے کا تو یہ کام کوئی ہمارے لئے مشکل نہیں تھا مشکل پارٹ تھا ہمارے جیسے کلچر میں ایک نمبر طریقے سے آنسٹی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چلنا اس کلچر میں جہاں پہ آپ کو فلیشی تھامنیل ملتے ہیں آپ کو ٹرکی الفاظ ملتے ہیں باہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے اس کلچر اور سیٹ اپ میں آپ کا سیدھے طریقے سے چینل کو لے کے چلنا جس میں نہ باہر کوئی دھوکہ ہے نہ اندر کوئی دھوکہ ہے نہ کوئی مس انفرمیشن ہے نہ کوئی فالس پریٹینشنز ہیں نہ ہی کوئی جھوٹے ہدای دعوے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو بار بار پرموٹ کرنا ہے جو پیشنٹ چاہتا ہے بلکہ سائنٹیفک گائیڈ لائنز کو لے کے چلنا وہ بھی آنسٹی کے ساتھ یہ تھا مشکل ترین پارٹ اس میں مشکل یہ تھی کہ سارے دوست ایڈوائزر یہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ دار صاحب آپ کا چینل اس طرح نہیں چلنا کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو جھوٹ سننے کی عادت ہے آپ نے اگر ویورشپ بڑھانی ہے تو آپ نے وہ بات کرنی ہے جو لوگ بے فکوفوں کی طرح سننا چاہتے ہیں اور میرا ان سے ہمیشہ یہ اطلاع تھا کہ اتنے لوگ ہم بے فکوف نہیں ہیں جتنا ہمیں باقی سارے ادارے اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں بات کو اسی عوام میں سے وہ اس چینل کو دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی اور خود پرموٹ کریں گے میرا حیال ہے کہ ہمارا مشکل والا یہ پارٹ ہتم ہو چکا ہے اب ہم سفر میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں ایک اسٹیبلش ویورشپ مل چکی ہے لوگوں کا ہمارے اوپر ٹرسٹ لئر پہنچ چکا ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس ٹرسٹ کو مینٹین رکھنا ہے اور لوگوں کو اسی طرح سائنٹیفک بیسز پر حالس انفرمیشن دینی ہے جس میں ان کی بہتری ہو نہ کہ میری ویورشپ بڑھیں اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ کنی بلوک دوسرے چینل سے ڈیفرنٹ کیوں ہے اس میں سب سے پہلے تو اس چینل کا مقصد ہے پاکستان انڈیا ریجن میں گردے کے مرض کے بارے میں اویرنیس بڑھانا تاکہ لوگوں کو اپنے گردے کے مرض کا جلدی پتا چلے اس کی اچھی سائنٹیفک بیسز پر مینجمنٹ ہو اور مریضوں کی زندگی بہتر ہو اس میں ویورشپ لینے کا بلکل کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو آ ہی جانی ہے مجھے اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب لوگوں کو اپنے کام کی صحیح انفرمیشن ملے گی تو لوگ خود ہی ویورشپ کریں گے خود ہی ویڈیوز کو دیکھیں گے ہمارا مقصد ہے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ لوگوں تک اس انفرمیشن کو پہنچانا تاکہ ان کو اپنے گردے کے مرض کی مینجمنٹ کرنے میں آسانی ہو دوسری اہم چیز ہم ڈیسیپٹیو دوکھے والے فلیشی تھامنیلز یا ٹائٹلز نہیں بناتے نہیں لکھتے وہ نہ میں نے کی ہیں نہ میں کروں گا نہ میں اپنی ٹیم کو کرنے دوں گا کیونکہ میری بیسک لڑائی ہی ہمارے کلچر اور سسٹم کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم صرف اپنی جسٹیفیکشن بنا کے گلت چیزوں کو صحیح جگہ پر لے آتے ہیں جس کی وجہ سے اپیرنٹلی اس وقت کوئی نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو لیکن معاشرتی لیول پہ ہمارا بہت ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو فلیشی اور جیلی قسم کے تھامنیل جس میں لکھا ہو گردے کا مرض ہتم بلڈ پریشر ایک دن میں واپس بلڈ پریشر کے لیے دعائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شوگر نہیں ہے اور آپ شوگر اپنی دعائی کے بغیر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح کہ نہ کبھی دعوے ملیں گے نہ کبھی فلیشی ٹرمز ملیں گی ہاں اگر سائنٹیفک بیسز پہ ہمیں کچھ ایسی انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ہم کسی چیز کا مکمل علاج کر سکتے ہیں جار سے تو وہ میں اس کو پوری ڈسکرپشن اور ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا نیکس آتا ہے ویڈیو کے اوپر اپنا فون نمبر دینا لیکن میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں پھر ایکسپلین کرتا چلوں کہ میں ویڈیو پر اپوائنمنٹ کے لیے فون نمبر کیوں نہیں دیتا وہ میں اس لیے نہیں دیتا کہ اس چینل کا مقصد پیشنٹس کو میرے کلینک تک لے کے آنا نہیں ہے وہ ویسے ہی آ جاتے ہیں اور وہ نمبر نہ لکھنے کے باوجود بھی آ جائیں گے نمبر لکھنے کو کم ات کم میں سمجھتا ہوں یہ میری اپینین ہے یہ کوئی جنرل نیچرل لا نہیں ہے یہ میری اپینین ہے کہ جب آپ ویڈیو پر اپنا نمبر لکھتے ہیں اپوائنمنٹ کے لیے تو آپ کا ویڈیو بنانے کا سول مقصد یہ ہے کہ آپ اپوائنمنٹ دینے کے لیے پیشنٹ کو پیشنٹس کو بلانے کے لیے ان کو کانسٹ کروانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے میرا کانسٹ گلت ہو لیکن میں نے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے مل کے پاکستان کے کم از کم ہیلتھ کیر سسٹم کو چینج کرنا ہے آپ نے میری بات سن کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بڑے بڑے پروفیسروں سے ڈسکشن کرنی ہے بیعث کرنی ہے آپ نے مل کے اس سارے سسٹم کو چینج کرنا ہے اس لیے میں کوئی ایسی ڈیفیشنسی ہمارے ریلیشنشپ میں نہیں چھوڑ سکتا جس پر کوئی آپ کو کہے کہ یہ ڈاکٹر تو اپوائنٹمنٹ لینے کے لئے ویڈیوز بناتا ہے اس لیے اس کمی کے لئے بہت معذرت میرا کوئی پلان نہیں ہے ابھی تک بھی ویڈیو کے اوپر اپوائنٹمنٹ کے لئے نمبر لکھنے کا یہ فون نمبر اور اپنا ایمیل اڈریس میں ڈسکرپشن میں شیئر کر چکا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کومنٹس میں میرا نمبر پوچھتے ہیں میں آپ کو نمبر سینڈ بھی کرتا ہوں اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر مریض سے ہی سیکھتا ہے ڈاکٹر کی روزی روٹی بھی مریض کے کانسلٹیشن سے چلتی ہے اور ڈاکٹر کی کلینیکل نالج کی امپرویمنٹ بھی مریض کے ذریعے ہی ہوتی ہے اس لیے آپ ہم سے کانسلٹ کریں سو بسم اللہ لیکن ویڈیو کے اوپر اپوائنمنٹ کے لیے نمبر میرا لکھنے کا کوئی پلان نہیں ہے یہ اس ہمارے ٹرسٹ اور ریلیشنشپ میں کل کو پرابلم کر سکتا ہے جب آپ میرے کہنے پہ کسی ڈاکٹر سے ڈسکشن کرنے جائیں گے میرے کہنے پہ جب آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ ڈونیٹ کریں گے گردے کے مرض کے کاز کے لیے تو ہم اس وقت کسی قسم کا مسترس برداشت نہیں کر سکتے تاکہ ہم نے جو جو ایک کاز شروع کیا ہے پاکستان انڈیا میں گردے کے مرض کو بہتر بنانے کا جو پلان شروع کیا ہے اور جس کی جو اگلی سٹیجز ہیں وہ بڑی اکسٹینسیو قسم کی ہونے والی ہیں تو ہم نے اس ساری امارت کے لیے جو بنیاد ہے وہ بہت سٹرانگ قسم کی بنانی ہے اگین معذرت کہ میں اپنا نمبر اپوائنمنٹس کے لیے ویڈیو کے اوپر شیئر نہیں کرتا اس کے لیے آپ کی معافی چاہیے اس کے بعد اس چینل پہ ہم آپ سے سبسکرپشن نہیں مانگتے اس کی دو تین بڑی وجہ ہیں نمبر ون وجہ تو یہ ہے کہ میں اس لیکچرر کی طرح ہوں جو اٹینڈس نہیں لگاتا اگر میرے لیکچر میں میری ڈیلیوری آف انفرمیشن میں کوئی طاقت ہے کوئی جان ہے تو سٹوڈنس خود ہی آ جائیں گے میں جب امریکہ میں بھی لیکچر دیتا تھا اب ہر میں تیچنگ فیکلٹی میں نہیں ہوں اس وقت تو میں اٹینڈس نہیں تھا لگانے دیتا اور بچے خود ہی آ جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس لیکچر میں ہم نے جو ڈسکور کرنا ہے جو انفرمیشن ہمیں ملنی ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملنی اور جس کو اس انفرمیشن میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کی حاضری لگانے کا کیا فائدہ تو اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ویڈیو میں بھی آپ کو سبسکرائب کرنے کو نہیں کہتا نہ میں آپ کو فالو کرنے کا کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم مکمل طور پر صحیح جگہ پر سپینڈ کریں اگر آپ گردے کے مریض ہیں تو آپ خود ہی گردے کے مرض کو سرچ کر کے کہیں نہ کہیں سے میری ویڈیو پر آ جائیں گے اور اگر آپ گردے کے مریض نہیں ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کے ویورز اس چینل کے ویورز ہونے چاہیے یا گردے کے مریض یا وہ لوگ جو گردے کے مرض کے رسپے ہیں جیسے جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے جن کو شوگر ہے یا فیملی ہسٹری ہے گردے کے مرض کی یا آپ کی فیملی میں کوئی گردے کا مریض ہے جس کے بارے میں آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ چینل نہیں ہے اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو بیٹھ کے صرف اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے دیکھتے رہیں جیسا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر کوئی بھی وجہ کے وغیر اپنا ٹائم سپینڈ کریں یا اس کو ویسٹ کریں اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان ویڈیو کو شیئر کریں جن لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ ان ویڈیو سے اس نالج سے فائدہ ہو سکتا ہے ان تک یہ انفرمیشن پہنچائیں تاکہ وہ اپنے گردے کے مرض کو سمجھ کے اس کی منیجمنٹ کو بہتر بنا سکیں ظاہری بات ہے اس سلسلے میں بھی مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ بڑی فائٹ کرنی پڑی لیکن ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس نے اپنا ویژن دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے آگے چلانا ہوتا ہے نہ کہ دوسرے لوگوں فالو کرنا ہوتا ہے تو اب اس کی بیسٹ اگزیمپل آپ کے سامنے میرا ہی چینل ہے کہ کسی ایک سبسکرپشن بیل آئیکن کے بغیر کسی ایک بھی ویڈیو میں سبسکرپشن مانگے بغیر ہمیں ستارہ ہزار سبسکرائبر مل چکے ہیں اور ابھی یہ سفر کا آگاز ہے اگلے پانچ دس سالوں میں آپ امیجن کریں کہ ہم کہاں پہنچیں گے اور اگر آپ میرے ساتھ مل کے اس گردے کے مرض کی اویرنس کو بڑھائیں گے تو میں اگلے کچھ سالوں میں میلینز آف سبسکرائبر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کسی سے مانگے بغیر کسی سے پوچھے بغیر کیونکہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ ہماری جو انفرمیشن ہے وہ ایکورٹ ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گی اور پاکستان انڈیا میں ملا کے تقریباً تین چار کروڑ پاکستان میں گردے کے مریض ہیں اور پندرہ سولہ بیس کروڑ انڈیا میں ہوں گے تو ہمیں عام ویور کو انوائٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر صرف یہی لوگ اور ان کا ایک دسوہ حصہ ہی اس چینل کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ملین سبسکرائبر ہوں گے نیکس آ جاتا ہے ویڈیوز کی لیندھ انیشلی میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانی شروع کی اپنے آپ کو جس وارم اپ کرنے کے لیے کیونکہ میں ہوں ہی ایک ایڈوکیشنسٹ ایک ٹیچر تو مجھے لمبے لیکچر دینے کا شوق ہے تو میری ویڈیوز صحیح انفرمیشن کو انیلائز کرتے آپ کو ایکسپلین کرتے لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو بارہ پندرہ بیس منٹ پر چلی جاتی ہے اور میرا اپنا حیال ہے کہ ہماری ویڈیو کی لیند یہی ایوریج رہے گی کچھ لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر تو آپ گردے کے مریض ہیں پھر تو آپ کو یہ ویڈیو لمبی نہیں لگنی چاہیے گردے کا مریض تو ایک ایک منٹ بکہ آپ کو ان ویڈیو پہ ٹائم بیس نہیں کرنا چاہیے آپ کو کوئی اور انفرمیٹیو دیکھنی چاہیے اور اس ویڈیو کا لنک اگر آپ کے سامنے آگئی ہے تو اس مریض کے ساتھ شیئر کریں جس کو گردے کا مرض ہے یا جس کے گھر میں کوئی گردے کا عام میں لے کے جاؤں گا جس میں ہم 30 35 45 منٹ کی ویڈیو کرتے ہیں یہ کام آسان بھی نہیں ہے اور بہت ٹائم کنزیومنگ بھی ہے پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کام اتنی انفرمیشن ویڈیوز میں ضرور دوں گا جس سے آپ کی بیس بن سکے آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ ہو سکے وہ ویڈیوز ہمارے ڈاکٹرز کی طرح نہیں ہوں گی کہ تمہیں بلر پریشر ہے تم یہ دعائی کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ اسی وجہ سے ہمارے مریض حراب ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے یہ اس علاج کے پیچھے سائنس ہے اور اس میتھر کو یوز کر کہ میں تمہارا علاج کروں گا اور ان بیس پہ اس پروسس سے تمہیں بہتری آئے گی کڈنی بلوگ کبھی بھی اپنے کونٹینٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور اس کی میں بیس اگزمپل دیتا ہوتا ہوں پاکستان میں ٹافی وغیرہ اور جو ہماری کوکیز وغیرہ ہیں ان کی پیکنگ پاکستان میں مہنگائی کے ساتھ کیونکہ کاسٹ آف آپریشن بڑھتی جاتی ہے اور کمپنیز اپنے پروڈکٹ کو بہتر کرنا تو دور کی بات مینٹین بھی نہیں کر سکتے تو اپنے پروڈکٹ کی کو ڈراب کرتے جاتے ہیں اس کا سائز چھوٹا کرتے جاتے ہیں اور مجھ امید ہے کہ انڈیا میں بھی یہ سیچویشن ہوگی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہم ہفتے میں دو کی بجائے ایک ویڈیو کر لیں گے پورے مہینے میں ایک ویڈیو کر لیں اگر میرا کانٹینٹ یا اس چینل کا کانٹینٹ آپ کے گردے کے مرز کی مینجمنٹ کو آپ کی انڈرسٹیننگ کو بہتر نہیں بنا سکتا تو ان بیسک ڈیفرنسز کے علاوہ بھی کڈنی بلوگز باقی چینل سے بہت ڈیفرنٹ ہے ان کی ڈیٹیل میں ہم پھر کبھی ابھی اس کی انکم بہت ہی لیمیٹیڈ ہے تقریباً سو ڈالر پر منت لیکن فیوچر میں جب ہم ملین پر جائیں گے تو میرا پورا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ میں اس کا بڑا چنگ گردے کے مرز کی بہتری کے لیے پاکستان میں ڈیٹیکیٹ کروں گا اس کے لیے آپ ہم فیوچر میں پوری کوشش کریں گے اس میں سب سے اہم ہے پیشن کو بلا کے ان کی سٹوری ڈسکس کرنا تاکہ دوسرے گردے کے مریضوں کو تسلیم ملے خوب ملے اور ایک راستہ نظر آئیں کیونکہ جب پیشن دوسرے پیشن سے اپنی سٹوری شیئر کرتا ہے اسپیشلی پوزیٹی ٹرمز میں پوزیٹی فیڈبیک کے ساتھ تو اس سے دوسرے مریضوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے ان کو راہ ملتی ہے اور اس طرح کا پیشن ٹو پیشن ٹرسٹ ریلیشن شیپ ڈویل کرنا پاکستان میں بہت ضروری ہے پوزیٹی بیسز پہ نیگیٹی گن تو ہمارا ہے گردے دا مرض صحیح نہیں ہوتا گردے کا مرض ایک دفعہ ہو جائے تو مریض بس لگا جاتا ہے پروٹین یوریا کام نہیں ہوتا کریٹین کے اچھی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی گردے کا ہر مریض ڈیالیسز پر چلا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر میٹس ہیں اور کچھ میس انفرمیشن ہے ان سب کو فائٹ کرنے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بات کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ پیشنٹ کو بھی پیشنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیئے ان پیشنٹ کو لانا جن کا پوزیٹیو ایکسپیرینس ہے سارے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتے ہیں کومنٹس میں بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم پیشنٹ کو لائیں گے جو بتائیں گے کہ کیسے میں اپنے گردے کے مرض کے ساتھ فائٹ کی اور اتنے سال نکال لے لیکن مجھے یہ پتا چلا گردے کے مرض کی مینجمنٹ میں یہ سیکھا آپ یہ کر کہ اپنے گردے کے چہروں میں چھوٹے گاؤں میں جا کے ٹاکس کروں گردے کے مرض کی اویرنیس کو پھلاوں اس میں ٹائم کا بھی ایشو ہے بجٹ کا بھی ایشو ہے جو ہی مجھے ان دونوں چیزوں میں کوئی ریلیکس سیشن ملتی ہے میں یہ وزیٹ پورے پاکستان میں سٹارٹ کر دوں میں اپنے گاؤں میں میری ایک گیترنگ ضرور ارینج کروائیں گردے کے مرض کے بارے میں جو مس انفرمیشن ہماری جڑوں تک پھیل چکی ہے اسی کو فائٹ کرنے کے لیے نیئر فیوچر میں ہم ایک کال سینٹر کا آگاز بھی کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ گردے کے مرض کے بارے میں بیسک انفرمیشن ہر وقت آن لائن آویلیبل ہوگی کم از کم ڈی آورز میں جہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مجھو گردے کا مسئلہ پتا چلا ہے اس کا آگے کیا کرنا ہے کس سے کانسلٹ کرنا ہے یہ کلینیکل انفرمیشن بڑی ہوئی آگئی ہے کسی ریپورٹ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے کوئی اور ٹیسٹ تو نہیں کروانا اس طرح کی بڑی بیسک نون کلینیکل انفرمیشن ہم کال سینٹر کے ذریعے مریضوں کو دیں گے تاکہ وہ لوٹنے والوں کے ہاتھوں چڑھنے سے بچ جائیں یہ تھا کڈنی بلوکز کا اب تک سفر جو کہ آپ کی سپورٹ آپ کی اپریسیشن آپ کی انکریجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا میں اس ساری سپورٹ کے لیے پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارا ٹرسٹ بنا رہے ہمارا ویڈیو کو ہتم کرتا ہوں کومنٹ میں آپ نے اپنے ایکسپیئنس ضرور شیئر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ہم اس چینل کو اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ مجھے گایڈ نہیں کریں گے مجھے صحیح ڈیریکشن نہیں ملے گی کہ میں اپنے